اس میں جی آپ دیکھیں کہ پہلے جب میاں نواز شریف صاحب کی زبانت ہوئی ہے اس میں عدالتوں نے زبانت لی ہم نے اس پہ کوئی ہمیں اتراز نہیں ہے ظاہر ہے عدالتیں سب کچھ کر سکتی ہیں اس کے بعد اگر ہمارے اوپر جو ذمہ داری ڈالی گئی اس کے اوپر ہم نے مختصر سا ہماری بات تھی کہ آپ شورٹی بانٹ جو ہے نا وہ آپ دے دیں گرنٹی بانٹ دے دیں تو اگر انہوں نے جانا تھا جا کے علاج کروانا ہے انہوں نے واپس بھی آنا ہے تو اس میں میں سمجھتا کہ کوئی حرج نہیں ہے اگر یہ بانٹ دے دیتے تو یہ فوری چلے جاتے یہ کام ذمہ داری ان کے اوپر تھی آج ان کی حالت اس قدر خراب اگر ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ ان کے بانٹ دیتے کیونکہ انہوں نے خود اس سے پہلے آپ دیکھیں مشرف دور میں ان کی باتیں کیا ہوتی تھیں اور اس کے بعد آج ان کی باتیں وہ ساری سعید رفیق کہاں ہیں حسن اقبال کہاں ہیں مشرف صاحب کے بارے میں جب باتیں کیا کرتے تھے لیکن یہ ہے کہ انہوں نے یہ ساری جو فضاء خراب کی ہوئی ہے ان کو پتہ ہے کہ میاں صاحب نے اگر جانا ہے تو واپس نہیں آنا کیونکہ اگر وہاں اساقڈار صاحب گئے ہیں وہ واپس نہیں آئے وہاں میاں شباز شریف صاحب کے صاحب زادے گئے ہیں وہاں سے واپس نہیں آئے وہاں میاں صاحب کے نوع شریف صاحب کے صاحب زادے بیٹھے ہیں وہ واپس نہیں آئے اسی طرح ہمارا بھی حق بنتا ہے ایز ایک جو قوم کا پیسہ قوم کی دولت انہوں نے لوٹی ہے اس کی وصولی کے لیے جو ہمارے اوپر ذمہ داری ہیں عوام نے ہمارے اوپر اعتماد کیا ہے ہم اپنی ذمہ داری بھی تو نبائیں گے نا ہم آج یہ میں کہتا ہوں نوع شریف صاحب آئے علاج کے لیے باہر جا رہے ہیں چھوٹی سی ایک بات عمران خان صاحب کی حالت بہت خراب کی جب وہ گرے تھے تو انہوں نے تو ملک سے باہر جانے کی بات نہیں کیسی انہوں نے چالیس سال میں کوئی ایسا ہسپیٹل ہی نہیں منایا